جارت کرے حدیث نمبر 409 حدثنی زید بن علیہنہ نبیہن جدیہن علیہنہ رضی اللہ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تحت ظل العرش یوم لا ظلہ الا ظلہ رجل خرج ضارباً فی الارض یطلوب من فضل اللہ یعودو بھی علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں سنا عرش کے سائے کے نیچے جب اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے تلے وہ شخص بھی ہوگا جو نکلتا ہے گھر سے باہر اور اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے روزی تلاش کرتا ہے اور پھر اس فضل کو لے کر اس روزی کو لے کر اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے یعنی جو شخص قصب معاش کے لیے نکلتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا بندوبس کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور حلال طریقے سے کچھ کما کر جب وہ پیسے لے کر آتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے یہ فضلت بیان کی گئی کہ وہ قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور سورج سر سے ایک بالشت اوپر ہوگا ایسے ہونناک موقع پر اس شخص کو اللہ کے رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی اسے بھی قصب معاش کی اور محنت اور جد و جہد کرنے کی فضلت معلوم ہوتی ہے حدیث نمبر چار سو